موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ أنه لا إله إلا هو والملائکة مولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزیز الحكيم صدق اللہ العلي الحروم ایک اور بلنتر صلوات قرآن حكيم تیسرے سورے سورے مبارک آل عمران کی 18 آیت مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور جیسا کہ اکثر میں اپنی بے وسی کا اظہار کرتا ہوں وہ پھر کروں گا کہ یوں تو میرا ذوق ایسا ہے کہ عدبی متون عدبی ٹیکسٹ یعنی نصر ہو یا نظم وہ سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کے چھتوں سے معنی کا شہد نکالنے میں کانی آئے لیکن لیکن جب قرآن کی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہیں تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے خدا کی قسم لوگ ترجمے کرتے ہیں اور ضرورت بھی ہے تعلیمی لحاظ سے ترجمہ کرنے کی لیکن قرآن مجید کے الفاظ میں اس کے تراکیب میں اس کی عبارتوں میں جو مواج سمندر معانی کے ہوتے ہیں ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے بس اگر کسی کا ذوق بیدار ہو جائے چشمِ قلب بیدار ہو جائے تو وہ دیکھ سکتا ہے اور محضوظ ہو سکتا ہے لیکن چونکہ قرآن معجزہ ہے تو وہ اپنی آجزی کا اعتراف کر سکتا ہے ترجمانی کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ قرآن ہے بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ ملحوظ رکھے جائیں یہی آیت جو مسلسل پڑھنا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ نفس سے زیادہ تو عشرہ گزر چکا اور اب تین مجلسیں باقی حق ادا نہیں ہو پائے گا صرف اس ایک سوال کا جواب مکمل طور پر نہیں ہو پائے گا کہ شہد اللہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے تو کس کس طرح سے گواہی دیتا ہے میں نے دو ایک نکات عرص تو کر دی اور مترجمین و مفسرین نے جو کچھ لکھائے وہ بھی مطالعہ فرما لیجے گا فی الجملہ تقریبا یہی باتیں سب نے دہرائی ہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے اس طرح سے کہ اس نے جو اس کائنات کو خلق کیا ہے یہ خلقت خود گواہ ہے اس کے معبود برحق ہونے پر لیکن یقین فرمائیے کہ اس اجمالی بیان سے حق بیان ادا نہیں ہوتا اور جو اسرار ہیں جو رموز ہیں جو معارف ہیں جو معالم ہیں جو تہ در تہ معانی ہیں ان کا احاطہ نہیں ہو پاتا سوائے اس کے کہ انسان دست دعا بلند کرے اور کہے پروردگار اپنی تجلیوں کو دیکھنے والی آنکھیں آتا کر دیں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ خود گواہ ہے اور خود گواہی دیتا ہے اس نے خود گواہی دی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے اللہ ہو والملائکتو اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں اب یہ یہاں پر بحث ہے میں صرف عنوان ذکر کر کے آگے بڑھنا ہوں کہ اپنے نام کے بعد فوراں ملائکہ کا تذکرہ کیوں آ گیا کیا واقعاً ذات حق سبحانہ وتعالی کے بعد اہم ترین مخلوق ملائکہ ہی ہیں اور پھر یہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے یہ ایک مفصل بحث ہے میں عنوان قائم کر رہا ہوں یہ مفصل بحث ہے کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے ملائکہ کی قسمیں کتنی ہیں اور کیا یہ کہ ذات حق کے بعد بلا فصل تذکرہ ملائکہ کا کیا جو گیا ہے تو وہ کس لیے کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے وَعُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اور وہ صاحبانِ علم وہ مالکانِ علم وہ سرورانِ کشورِ علم وہ بھی گواہی دیتے ہیں اور جتنے بھی گواہی دینے والے ہیں یہ سب گواہی دیتے ہیں قسط پر قائم رہتے ہوئے اب یہ خود لفظِ قسط جو ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے کہ قسط اسے مراد کیا ہے عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے قسط کا عادل میں بھی مزشتہ چند روز سے یہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ عدالت پر قائم رہتے ہوئے عدل پر قائم رہتے ہوئے عدل اور قسط میں کوئی ایک حرف بھی تو مشترک نہیں ہے عین دال لام عدل قاف سین پا قسط بلکل روٹ ورڈ مختلف ہے تو پھر قسط کا ترجمہ عدل کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ واقعاً مترادف ہے مرادف ہے یا کچھ تفاوت ہے دونوں میں بہرحال ایک نکتہ ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ عدل تقریباً ان مفاہیم میں سے ہے جو فطری مفاہیم ہیں بدیہی مفاہیم ہیں ہر ذہن میں عدل کا ایک مفہوم موجود ہے لیکن کچھ مفاہیم ایسے ہیں کچھ کانسپس ایسے ہیں جس میں تخصیص نہیں ہے کسی گروہ کی ہر انسان کے ذہن میں وہ مفہوم پایا جاتا ہے کوئی پوہا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو کوئی متمدن ہو معذب ہو بلند ترین تحزیب و ثقافت کا حامل ہو یا نہ ہو تب بھی اس کے ذہن میں کچھ مفاہیم مشترک ہیں اور ان مفاہیم کا مطالعہ ایک بڑا دلچسپ مطالعہ ہے کہ تمام ذہنوں تمام انسانوں کے ذہنوں میں جو مفاہیم جو کانسپس مشترک ہیں جو حقائق مشترک ہیں وہ کیا کیا حقائق ہیں کتنے ہیں بہت دلچسپ یہ ایک مفصل مطالعہ کا عنوان ہے میں مثال دے دوں مثلا ایک پہلی مثال تو یہ ہے کہ عادل عادل وہ تصور ہے جو ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے چاہے وہ خود عادل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو ہر انسان کے ذہن میں عادل کا ایک تصور موجود ہے اور اسی طرح مجھے بے اختیار یاد آ گیا پہلے بھی ایک شعر پڑھ چکا ہوں آج بھی پڑھ دوں میرا نہیں ہے حق کا تصور یہ بھی ہر ذہن میں اجمالاں پایا جاتا ہے دنیا میں ہر انسان کے ذہن میں ایک حق کا تصور بھی پایا جاتا ہے اور اسی لفظ حق کے تعلق سے لکھنوں کے ایک بہتی سعادت مند و بزرگ مرتبہ شاعر نے یہ شعر کہا تھا جناب سید افسر نواب یا نواب افسر افسر لکھنوی افسر الشعراء ان کا لقب پڑھ گیا تھا افسر تخلص تھا انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں صرف عقیدت کی بنا پر نہیں تفکر کی بنا پر کہہ رہا ہوں گہرے اور طویل تفکر کی بنا پر یہ غیر معمولی شعر ہے غیر معمولی شعر ہے شعریت کے اعتبار سے اور فلسفے کے اعتبار سے فلسفیانہ شاعری کا اگر نمونہ مجھ سے کوئی پوچھے تو اس میں ایک یہ شعر بھی ہے چونکہ حق فلسفے کے بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے بہراد یہ حق جو ہے ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور حق موجود ہے اسی طرح عدل ہے ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور عدل موجود ہے اب وہ عدل کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ انصاف سے کام لینا انصاف کے کیا معنی ہے حالانکہ لفظ انصاف بھی ایک مستقل لفظ ہے ایک مستقل مفہوم ہے عدل ایک مستقل لفظ ہے مستقل مفہوم ہے قسط ایک مستقل لفظ ہے مستقل مفہوم ہے ہوتا یہ ہے کبھی کبھی عالم معنی میں اور جب اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے عالم خارجی میں کہ مفاہیم مختلف ہوتے ہیں ایک مصداق میں جمع ہو جاتے ہیں مفاہیم اب یہ دوان دو جوانوں بچوں کے لیے یہ بحث ذرا سنگین ہو جائے گی تو اگر محسوس کریں کہ کوئی سنگینی ہے تو پھر مطالعہ کریں پڑھیں لائبریریوں میں جائیں اساتذہ کے سامنے زانو عدد تہہ کریں اور کچھ کلاسی کی لٹریچر اور کچھ منطق ضرور پڑھیں اس منطق سے بے بہرہ دنیا میں جینے کے لیے منطق سیکھنا بہت ضروری ہے تو مفاہیم ہوتے ہیں مثلا ایک مفہوم ہے مثلا انسان لفظ انسان ایک مفہوم ہے لفظ انسان ایک مفہوم ہے باہر یہ جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو اس میں کوئی بھی انسان نہیں ہے انسان تو ایک مفہوم ہے یہ سب اس مفہوم کے مصادیق ہیں یہ مثلاق ہیں اب وہ کون سچا مثلاق ہے کون کتنا مثلاق ہے کون کیسا مثلاق ہے یہ الگ ایک بحث ہے آدمی ایک لفظ ہے اس کا ایک مفہوم ہے بشر ایک لفظ ہے اس کا ایک مفہوم ہے بشر الگ بے شین رے بلکل الگ ایک لفظ ہے اس کا الگ مفہوم ہے انسان علف نون سین علف نون اس میں نہ بے آیا نہ شین آیا نہ رے آیا وہ الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے انسان الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے آدم الگ لفظ ہے بلکل الگ مفہوم ہے آدمی الگ لفظ ہے الگ مفہوم ہے مگر آپ کسی ایک شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ انسان بھی ہے یہ آدمی بھی ہے یہ بشر بھی ہے معلومہ مفاہیم الگ الگ تھے مگر ایک شخص پر آ کر منطبق ہو گئے مفاہیم الگ الگ تھے تو ایسے ہی اب بشر کا لفظ آ گیا زبان پر تو یہ جملہ دہرہ دوں اپنا ہم آپ بشر کہلاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اس ہمارے نام بشر کا اگر پہلا حرف ہٹا دیا جائے تو بس شر بچ جاتا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اے انسان اگر اپنی آورو بچانی ہو تو بے کو فراموش نہ کرنا چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ باہِ بسم اللہ سے اگر جدا ہو جائے تو انسان بس شر رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا ایک ہمہنگ طور پر بلندر صلوات پاکتا ہے باہِ بسم اللہ سے اگر جدا ہو جائے پرحل یہ ایک مثال آگئی تھی زمنان بشر الگ ایک لفظ ہے انسان الگ ایک لفظ ہے آدم الگ ایک لفظ ہے مگر ہم سب کو ایک مصداف میں دیکھ لیتے ہیں لیکن مفاہیم الگ الگ ہیں اسی طرح انصاف ایک الگ لفظ ہے اور عدل ایک الگ لفظ ہے اور قسط ایک الگ لفظ ہے اور مفہوم الگ ہے عدل کا مفہوم بہت فطری ہے اور بدیہی ہے ہر ایک کے ذہن میں ہے عدل یعنی انصاف سے کام لینا برابر کر برابری سے فیصلہ کرنا اب عدالت کی جو شرطیں ہیں اخلاق میں یا قانون میں وہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ انسان غیر جانب دار رہے کسی طرف میلان نہ ہو جانب دارانا فیصلہ نہ کرے لیکن لفظ قسط میں حاق معنی میں یعنی معنی کے دل میں یہ موجود ہے لفظ یہ خارجی شرط نہیں ہے یہ اس کے اندر موجود ہے کہ باطل سے ظلم سے جور سے جانب داری سے میلان دوسری طرف ہو اور پھر عدل کرے انسان یعنی اصلاً اس کے فیصلے میں اس کی عدل میں کہیں سے بھی جھکاؤ نہ ہو باطل کی طرف میلان نہ ہو ذرا صحابی میلان نہ ہو کسی ایک جانب کے جانب داری کا داغ لگ سکے یا شبہ پیدا ہو سکے قسط کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں تو جو گواہی دیتا ہے خود پروردگار جو گواہی دیتے ہیں ملائکہ جو گواہی دیتے ہیں اولو العلم وہ اس درجے پر ہیں کہ معمولی درجہ عدل نہیں ہے ان کا وہ درجہ عدل ہے جہاں ایک ذرا برابر بھی میلان بھی نہیں ہے کہیں بے انصافی کی طرف میلان بھی نہیں ہے جانب داری کی طرف بے انصافی ہمیشہ نہیں ہوتی معمولی سی جانب داری کا بھی اور ایک اور معنی بیان کیے گئے ہیں لفظ قسط کے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کے اصاف میں یہ بھی ہے کہ وہ عادل ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ محسن ہے اور عادل سے برتر ایک مقام ہے مقام احسان تو مقام قسط وہ ہے مقام قسط وہ ہے کہ جہاں عادل اس طرح کیا جائے کہ عادل کے تقاضے پورے ہو جائیں اور احسان کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں یہ ہے مقام قسط اور اس فقیر کا اندازہ یہ ہے کہ اس مقام پر قسط کے یہی معنی مراد ہے کہ عادل کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور احسان کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں احسان وہ احسان نہیں اردو والا جو آپ کے ذہنوں میں ہے وہ احسان جو قرآن مجید میں ہے وہ احسان جو حق سبحانہ وتعالی کا ایک وصف ہے اور وہ احسان جس وصف کو اختیار کرنے کے لئے حق سبحانہ وتعالی نے تعقید فرمائی ہے کہ تم احسان سے کام کریں اللہ امر فرماتا ہے کہ تم عادل سے کام لو اور احسان سے کام لو تو قسط وہ مقام ہے ایک کلمہ ہے قسط لیکن اس کے اندر مفہوم کیا ہے کہ عادل کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں اور احسان کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں ہم عام انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی انسان عادل کے تقاضے پورے کر سکے چہ جائے کہ وہ عادل کے بھی تقاضے پورے کرے اور احسان کے بھی تقاضے پورے کرے اسی لئے بہت تفصیلی بحث اور جستجو اور تفکر اور تعمق کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو اولو العلم قائمًا بالقسط ہے اس میں کوئی غیر معصوم مراد ہو ہی نہیں سکتا جو بھی اس مقام پر ہوگا وہ معصوم ہی ہو سکتا ہے غیر معصوم نہیں ہو سکتا اور یہ بھی غور فرمائیں اب یہ تمثیل سمجھ لیں یا تقریب ذہن کے لئے یعنی ذہن کو قریب کرنے کے لئے ایک مضمون سے تقریب کے معنی سیلیبریشن صرف نہیں ہوتے ہیں تقریب کے معنی ہوتے ہیں قریب کرنا تو تقریب ذہن یعنی ذہن کو کسی معنی سے کسی مفہوم سے کسی حقیقت سے قریب کرنا تقریب ذہن تقریب ذہن کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ شخصیتیں بلند شخصیتیں یا عام بھی آپ کہہ دوں جو جیسا ہوتا ہے اپنے ساتھ کم سے کم ایسے کو کھڑا کرتا ہے جس سے کچھ مناسبت ہو بلند شخصیتیں پڑا کرنا الوزیہ اللہ ایسے اگر کسی آپ چیف جسٹس کو کہیں دعوت دیجئے تو وہ کیا کرے گا اپنے ساتھ دوسرے ججس صاحبان کو جسٹس صاحبان کو لے جائے گا اگر وہ بہت انکساری اور وزہ داری اور خاکساری اور توازوں سے کام لے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے پرانے دوستوں کو یاد رکھے کہ میں سپریم کورٹ کا جج بن گیا تو کیا ہوا لیکن وہ فلان شخص جو ہے وہ میرا دوست تھا میرا ساتھی تھا میرے شب و روز میں شریک مقار رہا کرتا تھا اب وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہے ہائی کورٹ میں ہے تو کیا ہے اسے بھی ساتھ لے چلیں لیکن جو حضرات کرسی پر آتے ہی انسانیت کے جامعے سے باہر ہو جاتے ہیں وہ ان پرانے دوستوں کو بھی بھول جاتے ہیں تو وہ ظاہری طور پر بس یہ دیکھتے ہیں کہ میں چیف جسٹس ہوں تو بس میرے باہر ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو جسٹس صاحبان ہیں بس وہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا تقریب ذہن کے لیے عرض کرنا اور یہ بیماری کسی میں پیدا ہو سکتی ہے خاص طور سے کیپیٹلزم کے کی تہذیب میں پروان چڑھنے والوں میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں یہ جو کیپیٹلزم ہے نا یہ بہت موزی مرض ہے اور خاص طور سے ویسٹرن کیپیٹلزم اس سے زیادہ خطرناک کینسر عالم انسانیت کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے تو اس نے جو کلچر پیدا کیا ہے وہ بزنس مین طبقہ بھی ہو مثلا تو اگر وہ بلند سطح پر ہے رچ کلاس ہے بالکل اوپری سطح ہے تو ذرا سا وہ اپنے نیچے جو ہے اس کو اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتا وہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سرمایہ دار صاحب ہیں انسان نہیں ہیں یہ سرمایہ دار ہیں یہ انسان نہیں ہیں ان کی اخلاقیات ہی الگ ہوتی ان کی اخلاقیات ہی الگ ہوتی ہیں انسان بننا بہت بڑا مرتبہ ہے میں پہلے بھی ارس کر چکا ہوں گا آپ کے سامنے اور آج پھر ارس کر رہا ہوں مولانا روم کا نام بہت مشہور ہے عارف تھے عالم تھے شاعر تھے عدیب تھے صوفی تھے معلم اخلاق تھے ان کے بہت سے نظریات سے آپ اور ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے بہت سے تعلیمات سے اتفاق بھی کرنا ہی پڑتا ہے تو ان سے یہ شعر منصوب ہے ان کا یہ شعر ہے دی شیخ با چراؤ ہمی گشت گرد شہر کز دامدد ملولمو انسانم آرزوست کل رات میں نے دیکھا کہ شیخ طریقت ترجمہ ہے ان دو مصروں کا کل رات میں نے دیکھا کہ شیخ طریقت چراغ لے کر شہر کے گلیوں میں کوچوں میں گردش کر رہے تھے تلاش کر رہے تھے کچھ ڈھونڈ رہے تھے جستجو کر رہے تھے کیا جستجو کر رہے تھے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب میں دام و دد سے یعنی جانوروں سے میں اپنے انداز میں ترجمہ کروں کہ اب چوپائیوں اور دوپائیوں سے ملول ہو چکا ہوں آجز آگیا ہوں انسانم آرزوست میں اس شہر میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں انسان میری آرزو ہے انسان کی جستجو کر رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے عزیزانِ گرامی احساسِ کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیے گا لیکن اگر احساسِ برتری کسی قسم کہا ہے تو وہ ضرور دور کر دیجئے گا اور ریاضت کریں ہم سب مل کر کہ اس منزلت پر آ جائیں کہ انسان کہلائیں اور وہ تب ہی ممکن ہوگا جب اپنے شر کو مٹائیں اور بائے بسم اللہ سے وابستہ ہو جائیں بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اپنے ساتھ ویسا ہی یہ ممکن نہیں ہے کہ بلکل ادنہ اور بلکل اعلیٰ یقجہ ہو جائیں یہ مشکل ہوتا ہے اور پھر گواہی دینے میں اور بھی مسائلیں جس حقیقت کی گواہی دی جا رہی ہے کم سے کم اس حقیقت کو جاننے والے تو سب ہوں اور فہمانیہ ممکن ہے ایک بہت بڑا سرمایہ دار انسان ہے ایک غریب انسان ہے کسی مقدمے میں دونوں کو بلا لیا گیا کہ بھئی سڑک پر ہوا تھا حادثہ ایک معمولی فقیر بھی وہاں بیٹھا تھا اور ایک امیر کبیر بھی وہاں سے گزر رہا تھا عدالت نے دونوں کو طلب کر لیا کیوں طلب کیا کہ امیر کبیر اس فقیر میں کوئی مناسبت ہے کوئی مناسبت بظاہر نہیں ہے لیکن مناسبت یہ ہے تقاضہ یہ کہ اس حادثے سے دونوں واقف ہیں اس حادثے سے واقف ہیں اس لیے بلایا گیا اس واقعے اس حادثے کے گواہ ہیں دونوں اس لیے بلایا گیا اب گواہی اگر معبود برحق کی وحدانیت کی دینی ہے تو خدا تو خود گواہ ہے اپنی ذات پر کہ وہ معبود برحق ہے اور ایک ہے لیکن اس کی یکتائی اس کی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی اس حقیقت کو جو نہ جانے گا وہ کیسے گواہی کے مقام پر آسکتا ہے آسکتا ہے اب جو بھی آئے چاہے وہ ملائکہ ہوں یا اولو العلم وہ اس رتبے کے ہوں گے کہ حقیقت وحدانیت سے واقف ہوں گے اگر حقیقت وحدانیت سے حضوری علم نہ رکھتے ہوں گے تو گواہی میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں اب آپ اندازہ فرمارے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے ترجمے دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے تفسیریں دیکھتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے حق ادا نہیں ہوا یہ بات کیا کہی شہد اللہ انہو لا الہ اللہ اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے اور اس کے بعد والملائکت یہ کون ہیں وحد علم یہ کون ہیں جو اس عظمت کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں خدا خود اپنی وحدانیت کی گواہی میں جنہیں پیش کرے اور اگر ان میں سے کوئی ایسی ذات ہو کہ کسی دربار سے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے ہمارے 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 اللہ جنہیں گواہی میں پیش کرے اپنی وحدانیت انبیاء اور عوصیہ ہاں بے شک انبیاء اور عوصیہ انبیاء اور عوصیہ ٹھیک ہے سب نے تقریبا فی الجملہ یا بالجملہ سب نے لکھا کہ اولو العلم سے مراد یہاں پر انبیاء یا عوصیہ اچھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ سی کے لیے کوئی اس سیاسی عنوان کا قائل ہو یا نہ ہو جس کو لفظ خلیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ خلیفہ مانے یا نمانے پہلا مانے یا دوسرا مانے یا تیسرا مانے یا چوتھا مانے الگ بحث اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی وصی نبی تھے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ وصی نبی تھے تو اگر انبیاء اور عوصی کا عنوان قائم ہوگا تو اس میں سے علی علی کو نکالا نہیں جا سکتا اور جب علی انبیاء اور عوصی کے دائرے میں داخل ہیں اور وہ اس رتبے پر ہیں کہ اللہ ان کو اپنی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی میں پیش کرے تو پھر اس سے چھوٹے چھوٹے معاملات دنیا میں جتنے بھی ہوں گے کہیں بھی علی گواہی دے دیں تو وہ گواہی معتبر ہونی چاہیے ایک سالوات پہ دیجئے محمد اللہ 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 دیجئے بات بحیثیں ہوتی ہیں کہ انہیں کھول کے میں بیان بھی نہیں کر پاتا ہوں ورنہ آپ کے جذبات برنگ اختہ ہو جاتے ہیں میں بیان نہیں کر پاتا کس قدر ضبط کرنا پڑتا ہے بہت سی حقیقت بیان کر اور اب ذرا ایک قدم آگے بڑھایا جائیں میں نے ارس کیا تھا کہ مفسرین کا علماء کا مطالب کو بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے تجزی اور تحلیل کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے تو ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ایک گواہی اللہ کی اپنی وحدانیت پر لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات میں اللہ نے گواہی دی ہے اور وہ گواہی انہوں نے شمار کر کے بتایا اپنے نقطہ نظر سے مجھے اس سے اتفاق ہویا نہیں میں نقل کر رہا ہوں صرف ریفرنس کہ سات چیزوں پر اللہ نے گواہی دی اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی مہدانیت پر گواہی دی دوسری چیز قرآن مجید کی حقانیت پر گواہی دی کہ یہ قرآن حق ہے اور ترہ ترہ سے گواہی دی ہے اور تیسری چیز جس پر گواہی دی ہے وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ یہ گواہی بھی ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے دی ہے صرف ایک مقام پہ نہیں ایک مقام وہ ہے جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا بہت بہت ہی تیزی سے اشارہ کیا تھا کل ذرا تفصیل سے اس آیت پہ گفتگو ہوئی جس میں کہا گیا ہے سورہ مبارک رعات کی آخری آیت جس میں کہا گیا ہے جن لوگ نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بس گواہی کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے گفتگو ہو گئی اور اشارے کے دوران چکے اور بہت سے مطالب ارز کرنے تو دوسری آیات کی طرف بھی توجہ کی جائے یہ سوال کہ من عند علم کتاب وہ کون ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے میں نے کل اقوال عرص کی آپ کے سامنے کے کتنے اختلافات ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہاں خود اللہ ہی مراد ہے کوئی کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کوئی کہتا ہے کہ تمیم داری مراد ہیں کوئی کہتا ہے کہ سلمان فارسی مراد ہیں کوئی کہتا ہے عبداللہ ابن سلام مراد ہیں یہ کسی کو بھی مراد مان لینے کے لئے تیار ہیں مگر علی انہیں قبول نہیں ہیں بہت غور کرتا رہا میں بہت غور کرتا رہا بہت غور کرتا رہا تو ایک نہیں بہت سے اسباب سمجھ میں آئے اور ایک بہت ساتھ عدبی تعبیر میں کہہ دوں عدبی اعتبار سے علی کے معنی ہے وہ جس کی بلندی دائمی ہو وہ جس کی بلندی دائمی ہو یعنی بلندی اس سے جدہ نہ ہو شاید یہی سبب تھا کہ یہ دنیا دنی کبھی حضرت علی علی کے لئے مرغوب نہ ہو سکی علی بلند تھے دنیا پست اس بلندی پستی کا رشتہ تو ہوئی نہیں سکتا دنیا ہے پست دنیا ہے دنی پست اور علی ہیں علی بلند تو ان دونوں کا رشتہ تو ہو نہیں سکتا اور پھر اسی یب یہ حقیقت واضح ہو جائے تو جو جو نظر آئے کہ وہ علی کو قبول کرتا ہے علی سے خوش ہوتا ہے علی کی ولایت قبول کرتا ہے علی کا عشق اس کے دل میں ہے علی سے انس ہے علفت ہے عقیدت ہے مودت ہے جو جس رتب پہے جس کے اندر جتنا علی سے قرب پائیے گا اتنا ہی وہ بلند محسوس ہوگا اور جو علی کو قبول نہیں کر سکے گا کسی جہت سے معلوم ہو جائے گا کہ پستی کی کس انتہا میں ہے ایک اور بلند صلوات یہاں جو زیلی بحثیں یا مسائل سامنے آ جاتے ہیں اس کی طرف بس اب آج اشارہ کر دوں ایک دوسری آیت کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت گزر گیا اور وہ بھی بہت اسی سورہ مبارک آل عمران میں ہے یہ جو آیت پڑھنا ہوں روزنہ یہ اٹھارمی آیت ہے اور وہ آیت غالباً ایک کیاسیمی آیت ہے بس عدد ادھر سے ادھر ہو گیا ہے غالباً اگر 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 میرا اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو وہ ایک کیاسیمی آیت ہے غالباً اور وہ یہ ہے کہ وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اِسْرِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ آیت بھی وہ ہے کہ جو بے پناہ بے کران آیت ہے اور اس میں تو تہ در تہ ہی اتنے مباحث ہیں وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور اس وقت کو یاد رکھو جب اللہ نے نبیوں سے مِيثَاق لیا تھا اور نبیوں سے دہرا بلکہ تہرا مِيثَاق لیا گیا ہے ایک تو ہم سب تمام مخلوقات کا جب مِيثَاق لیا گیا تو اس میں بھی وہ شامل تھے وَإِذْ اَخَذَا وہ جو آیت سورہ مبارکہ عراف میں ہے مِن بَنِي آدَمَ مِن بُخُورِهِمْ وَإِلَى آخِرِهِمْ کہ جب اللہ نے تمام بنی آدم سے مِيثَاق لیا وہ ایک مقام اور دوسرا مقام یہ نبیوں سے خاص مِيثَاق لیا تھا ایک عام مِيثَاق اس میں بھی انبیاء شامل ایک خاص مِيثَاق اس میں بھی انبیاء شامل یہ خاص مِيثَاق ایک اس سے بھی بہت کر دوسری آیت موجود ہے تیسی جس کی طرف انشاءاللہ ممکن ہوا تو کل اشارہ کروں وَإِذْا آخَذَا وَإِذْا آخَذَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور یاد رکھو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے مِيثَاق لیا اور کیا مِيثَاق لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میں جب تم کو کتاب اور حکمت دے دوں اور تمہیں نبوت پر فائز کر دوں اور پھر اس کے بعد تم جاکم رسولم مصدقم لِمَا مَعَكُم تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے پیغام ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو تو پھر تمہارے اوپر کیا فرض ہے اللہ اکرم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ پھر تمہارے اوپر فرض ہے اور یہ تمام فقرِ تاقید کے ساتھ آئے ہیں پھر بتاقید تم پر یہ فرض ہے میری طرف سے کہ اس پر ایمان لاؤ اس پر ایمان لاؤ یعنی اب تمہاری نبوت کی حیثیت اپنی جگہ برقرار نبی ہوتے ہوئے اس کے امتی بن جاؤ ادھر ہم مقام تو دیکھیں اپنے پیغمبر کا جب ہم اپنے پیغمبر حضرت ختمی مردبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کئے فضائل بیان کرتے ہیں وہ بھی قرآن مجید سے تب بھی برداشت نہیں کرتے لوگ میری سمجھ میں نہیں آتا نہ علی برداشت ہوتے ہیں نہ نبی برداشت ہوتے ہیں نہ جانے کس شجرِ ملعونہ کے پھل ہیں نبی برداشت ہوتے ہیں نبی کے فضائل برداشت نبی کے مراتب مناق فضائل برداشت تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا اب دیکھئے میں کیوں بہت سمل سمل کے گفتور کر رہا ہوں تاکہ مفہوم منتقل کر سکوں کم سے کم اس مقام پر اگر تفسیر کا حق ادا کیا جائے تو فلسفیانہ مسائل کتنے کھڑے ہوں گے آپ کہیں گے یہ فلسفیانہ مسائل کہاں سے آ گئے آدم علیہ السلام گزر گئے نبی تھے ان سے عہد لیا گیا جنابِ ادریس شیس ادریس جنابِ نوح جنابِ ابراہیم جنابِ موسیٰ جنابِ عیسیٰ بگر تمام انبیاء ان کے عوصیہ سب گزر گئے جب گزر گئے گویا کہ آپ کے نقطہِ نظر سے اس دارِ تکلیف میں ہائیں نہیں ہے جب اس دارِ تکلیف میں نہیں ہائیں تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تُمُن پر ایمان لاؤ اس حکم کا اطلاق کیسے ہوگا اور اس حکم کا نفاظ کیسے ہوگا اور اس حکم پر عمل کیسے ہوگا اور صرف ایمان لاؤ نہیں وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَرُنْكِ نُسْرَتْ کرو ان کی مدد کرو یعنی صرف امتی نہ بنو ان کی فوج میں سپاہی کے طور پر کام کرو ایک تو کیا مقام ہے کیا مقام ہے پیغمبر کا آیت پی روشنی میں اور پھر آگے یہ کہ ممکن کیسے اللہ نے ایسا حکم دیا کیسے تو اب اگر حکیمانہ سطح پر فلسفیانہ سطح پر حل نہ کر سکیں تو بس ایک جہت رہ جاتی ہے کہ دراصل مراد یہ ہے کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تم اپنی امت والوں کو آنے والے نبی کا عرفان آتا کر دینا بتا دینا کہ میرے بعد فلا نبی آئیں گے اور تم پر یہ فرض ہے کہ ان کی اطاعت کرو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی نسرت کرو یہ درست ہے مفہوم اپنی جگہ یہ بھی درست ہے لیکن یہ خارجی دلائل سے ثابت ہوگا یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ براہ راس اللہ کا خطاب ہے نبیوں سے نبیوں سے خطاب ہے براہ راس کہ تم ایمان لاؤگے لَتُؤْمِنِ النَّبِهِ بِالْتَعْقِيدِ تاقید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ تم ضرور بِزْضَرُورِ ایمان لاؤگے ان پر وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم نسرت کرو گے ان کی اور پھر یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئے آگے کہا گیا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا صرف یہی نہیں کہ تم نے اقرار کر لیا تم نے اس اقرار پر میرا عہد لے لیا تاقید در تاقید در تاقید اور جب انہوں نے کہا قالو اقررنا ہم نے اقرار کر لیا تو پھر کہا گیا قالا فَشْحَدُو پھر گواہی دو تم لوگ وَعَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے سرسری طور پر گزر جائے پورا فلسفہ زمان و مکان تو ہو بالا ہوگا ماننا پڑے گا کہ بس یہی ایک زمین ہے یا اور بھی زمین ہے ماننا پڑے گا یہی ایک حلقہ زمان ہے یا اور بھی زمان کے حلقے ہیں ماننا پڑے گا کہ ان میں تداخل بھی ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے یعنی ممکن ہے کہ کوئی کہیں کسی اور حلقہ زمان میں ہو اور وہ اس حلقہ زمان میں آئے اور جائے بھئی اس نے خدا جب چاہے آئے اور جب چاہے جائے یعنی ٹائم زون جیسے آپ نے یوں مقرر کر لی ہے واقعی حلقے اور دائرے ہیں ایک زمان کا حلقہ ہے اس پہ دہر کا حلقہ ہے اس پہ ضرمت کا حلقہ ہے اگر ایسا نہیں تسلیم کریں گے تو آیت حل نہیں ہوگی اور اگر یہ تسلیم یوں نہ کر رہے ہوں تو پھر اس آیت کی روشنی میں ان روایات معراج کی طرف بھی غور کر لیجئے کہ جب پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے ہیں تو مکہ سے بلند ہوئے اور مسجد اقصہ میں پہنچے اور مسجد اقصہ میں دیکھا تو تمام انبیاء کی صفحیں موجود ہیں اور یہ یاد رکھئے تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ خواب نہیں تھا پیغمبر کا سب سے بڑی دلیل یہ اولاں تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام انہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو معراج جسمانی کا منکر نہ ہو جو معراج جسمانی کا منکر ہو مقر نہ ہو اقرار نہ کرتا ہو وہ کافر ہیں کیوں اب اس کی ظاہری توجیہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تقذیب قرآن لازم آتی ہیں سب سے بڑی دلیل کیا ہے اللہ نے جس کو جب خواب دکھایا تو کہا کہ میں نے خواب دکھایا جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تو کہا کہ خواب دکھایا پیغمبر کے لیے میراج کے باپ میں یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دکھایا کہ سبحان اللہ کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا واضح ہے؟ بہت صاف مسئلہ ہے پروردگار نے جسے خواب دکھایا کہا کہ میں نے خواب دکھایا خود پیغمبر کو جہاں خواب دکھایا کہا میں نے خواب دکھایا لیکن یہاں خواب نہیں دکھایا اور فعل کا انتصاب پیغمبر کی طرف نہیں کیا یہ نہیں ہے آیت میں کہ پیغمبر کہہ رہے ہوں کہ میں گیا ہم لے کر گیا خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا کس کو جھٹھلانے کی جرات کر رہے ہو اللہ 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 چونکہ آپ کی عقل اس زمان و مکان کے حصار میں منحصر ہے کانٹ پہلے یہ قرار کر چکے ہیں کہ ماورائی حقیقتیں ہماری زمینی عقلوں کے احاتے سے باہر ہیں اور کانٹ جیسے نہ جانے کتنے شروع سے آخر تک تو اس زمان و مکان میں جو محدود و محصور عقل ہے اور جو ہمارے بشری فلسفے نے حکمت طبعیات نے ہماری فیزیکل سائنس نے ہماری فیزیکس نے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ انکار کر دیں گے تو پھر ایمان کس کا نام ہے اور ایمان بالغیب کس کا نام ہے ایمان شرط ہے نا یا آپ کہہ دیں گے نہیں خواب تھا اب یہ نہیں میں ذکر کرنے کی حمد کر پا رہا ہوں کہ کس کس نے کہا ہے کہ خواب تھا اس میں کچھ پردہ داروں کے نام بھی آتے ہیں اور کچھ تخت نشینوں کے نام آتے ہیں کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں اور کچھ تخت نشینوں کے نام آتے ہیں یہ اور بات ہے کہ جو تخت نشین تھے وہ تخت کے مستحق نہ تھے جو پردہ نشین تھے انہوں نے خود پردہ دری کر ڈالی لیکن بہرحال نام آتے ہیں کہ بھئی وہ خواب تھا خواب نہیں تھا حقیقت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سبحان اللہ اسرہ اسرہ میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے کس کی طرف راجے ہوتی ہے اللہ لڈے سے کون مراد ہے سبحان اللہ لڈے ہے اسرع میں ضمیر ہے kys کی طرف راجے ہوتی ہے اللہ کی طرف اللہ کہہ رہا ہے کیا کہنا اس ذات کا جو ذات لے گئی جانے والے کے حسد اور بغض میں لے جانے والے کی عظمت کا ان کا ہے بہت جو فرمائے کیا کیا مقامات آتے ہیں بہرحال حضور محراج میں تشریف لے گئے یہیں محراج میں تشریف لے گئے یہیں پر جو رائج ہمارا کانسپٹ آف ٹائم ہے وہ چر مر ہو کے رہ جاتا ہے راتوں رات پوری رات بھی نہیں رات کے ایک مختصر سے حصے میں گئے بھی آئے بھی بسترگرم رہا زنجیر در ہلتی رہی اور ادھر معلوم ہے اتنا طویل سفر تہ کیا کہ پورے پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں اور مسجد اقصہ میں پہنچے تو یہ مسجد اقصہ کہاں ہیں تمام انبیاء وہاں موجود تھے آدم تا عیسیٰ علیہم الصلاة والسلام سب موجود تھے پیغمبر خاتم النبیین ہے اولن نبیین ہیں سید الانبیاء ہیں سید المرسلین ہیں مگر انسان کامل ہیں خود نہیں بڑھ گئے آگے کہ میں امامت کروں گا ایسے ہی مقامات پر پروٹیکول افسر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ حق سبحانہ وتعالی نے جبرائیل کو بھیجا جبرائیل نے حضور سے کہا امامت آپ فرمائیں گے یعنی پیچھے آدم ہے ابراہیم ہے موسیٰ ہیں عیسیٰ ہیں سب ہیں مگر امامت آپ فرمائیں گے اور حضور نے امامت فرمائی سارے نبیوں نے ان کے پیچھے امتی بن کے نماز پڑھیں اب یہاں دھرکے خود اس کو کیسے ہم حل کریں قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے قرآن کے مضمون سے مطابق جو حدیثیں ہیں ان کو بھی نہیں جھٹلا سکتے اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو مطابق مضمون قرآن نہیں اسے رد کر دیجئے بالکل رد کر دیجئے لیکن جو حدیثیں جو روایتیں مضمون قرآن سے ہم آہنگ ہیں یا تضاد کا رشتہ نہیں ہے انہیں ہم رد نہیں کر سکتے اب یہاں حل کیسے کریں تو یہیں پر مجبوری ہوتی ہے کہ فلسفہ بھی پڑھیں عرفان بھی پڑھیں حکمت بھی پڑھیں طبیعیات بھی پڑھیں اور مافوق طبیعیات کو بھی پڑھیں عام اسطلاح مابعدت طبیعیات میں کہتا ہوں مابعدت طبیعیات مابعدت طبیعیات کوئی چیز نہیں ہوتی مابعدت طبیعیات حقیقتیں ہوتی ہیں ایک صلوات پر حدید محمد بیچ بیچ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں اب مابعدت طبیعیات مابعدت طبیعیات یہ میں نے کہہ دیا نا اب اس کی تشریح خود تھوڑی کروں گا آپ جستجو کیجئے گا سمجھ میں نہ آئے تو پھر تریافت فرما لیجئے گا عرض کر دوں گا تو یہیں پر ضروری ہوتا ہے کہ concept of time nature of time حقیقتیں کیا ہیں یہیں پر trilogy of time تسلیس زمان کے نظریے تک پہنچتے ہیں کہ کہیں سب موجود ہیں اور وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں جب چاہیں جا سکتے ہیں اگر مجھ سے بار بار پوچھئے کہ حضرت قائم آل محمد علیہ الصلاة والسلام کہاں ہیں کس پردہ غیب میں ہیں کس جگہ ہیں تو میں یہی عرض کروں گا کہ جہاں وہ تمام انبیاء ہیں وہاں یہ بھی موجود ہیں پھر آئیں گے کیسے ارے جیسے پیغمبر کے پیچھے نماز پہنے کے لئے سب نبی آگئے ایسے ہی یہ بھی ظہور فرمائیں گے جب اللہ چاہے گا اور جب اللہ چاہے گا تو ظہور فرمائیں گے اور پھر وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جیسے مسیح نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تھی ویسے ہی عیشہ جان مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھے مصطفیٰ فرمائیں گے مصطفیٰ فرمائیں گے خطوں میں کہیں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے شبہ کی گنجائش نہیں ہے شیطانی یا نفسانی یا جاہلانہ وسوسوں کو دل و دماغ سے دور کر دیا کیجئے یہ وہ مقامات ہیں جو قرآن کی روشنی میں فرقان کی روشنی میں اور حقیقی وجدان کی روشنی میں اسے درد کرنے کی کوشش کیجئے اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ تم ان پر ایمان لاؤگے اور بہت گفتگوئے یہاں پر واقعا دل گھٹ گھٹ گیاتا ہے کہ جو مطالب عرض کرنے چاہیے یہاں پر وہ عرض کرنے کے لئے وقت نہیں ملتا اور پھر اس کو ایک مطلب کو کہنے کے لئے جو ضروری تمہیدیں ہیں وہ بھی عرض کرنا پڑتی ہیں تمام نبیوں کو ایمان لانے پہ تعقید پھر نسرت پہ تعقید تو کیا اور پھر عہد اور سنگین عہد اقرار اور عہد آقرار تم تم نے اقرار کر لیا اور میرا عہد لے لیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اقرار نہ تو پھر کہا فشہدو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ گواہی دو میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں اب یہ کہہ دینا بالکل آخیر میں کہ میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو اب کوئی اولو العظم ہو یا اولو العظم نہ ہو ویسے کوئی طرق اولا ہو جائے تو ہو جائے مگر اس مسئلے میں نہیں ہو سکتا سربستہ لفظوں میں اتنی ہی کہہ سکتا ہوں اور اس کے بعد بھی جو آیت ہے وہ قیامت کی آیت ہے کہ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِك جو اس کے بعد فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاشِقُونَ اللَّهُ اَكْبَر جو اس کے بعد بھی روگردانی کرے وہ دین سے خارج ہو جانے والوں میں سے ظاہر ہے نعوذ باللہ انبیاء پہ تو اس کا اطلاق ہوئی نہیں سکتا اس کا اطلاق یقینا ان امتیوں پر ہے کہ جن کو پیغمبر کوئی پیغام دیں اور وہ پیغمبر کے پیغام کو نہ لیں بس یہاں پر ٹھہر رہا ہوں وقت کا تقاضی ہے پیغمبر کا مرتبہ سمجھیں آپ آپ کے پیغمبر کا مرتبہ محمد ابن عبداللہ کا مرتبہ رسالت معاف کا مرتبہ صاحبِ معراج کا مرتبہ سمجھے ہاں اب اگر صرف پضائل و مناقب و شمائل پیغمبر پہ گفتگو ہو تو پیغمبر کے مراتب ان کے شمائل لفظوں میں بیان کروں تو ممکن نہیں ہے مگر آپ کے لئے ایک لفظ کہہ دوں اللہ نے اپنے پیغمبر کی کئی شبیحیں بنائی تھیں میری نظر سے ایک روایت گزری کہ ایک شخص مدینے میں آیا یہودی تھا پیغمبر کا وصال ہو چکا تھا مسجد میں آیا اور اس نے پوچھا ایوکم محمد تم میں سے محمد کون ہے اصحاب یہ جملہ سن کے رونے لگے اس نے کہا کہ تمہارا دل دکھا دیا ہم نے کیا بات ہے ہم تو تمہیں پیغمبر سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا اس لئے کہ پیغمبر اب ہم میں سے نہیں ہیں گزر چکے ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے بہت متاثر ہوا کہ کوئی ہے تمہارے درمیان جو تمہارے پیغمبر کی شبیہ ہو تاکہ ہماری کتابوں میں ہمارے صحیفوں میں جو پیغمبر کا تذکرہ ہے ہم اسے ملا لیں اور پھر ایمان لے آئیں تو مجبور ہوئے لوگ کہ ان کو لے کے دروازہ علی ابن ابی طالب پر آیا حضرت امیر المومنین نے امام حسن کو اور امام حسین دونوں کو سر سے پیر تک سجایا سر پہ امامہ رکھا قبا پنہائی ردا پنہائی سامنے لاکے کھڑا کر دیا کہا یہ دونوں شبیہ مصطفیہ اس نے سر پہ امام حسن کو دیکھا سر پہ امام حسین کو دیکھا اور اس کے بعد مشرف و اسلام ہوا قبول کیا اس نے اسلام میں نے تیزی سے چکے وقت گزر چکا ہے تیزی سے یہ روایت آپ کے سامنے عرض کر دی اس کے بعد دوسری روایت میری نظر سے گزری اور میرے استاد مکرم اور معظم میرے برادر معظم کے استاد جنابِ آیت اللہ علامِ سید محمد مہدی الخطیب السویج نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہا کہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ جنابِ امیر علیہ السلام کی بھی شہادت ہو چکی تھی امامِ حسن کی بھی شہادت ہو چکی تھی اور صرف امامِ حسین مدینہ میں تھے اس زمانے میں بھی ایسے ہی ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں موجود کہا گیا نہیں وہ وفات پا چکے کہا پھر میں کیسے سمجھوں کہ پیغمبر جن کو تم مانتے ہو پیغمبر وہ حقیقی پیغمبر تھے میں چاہتا ہوں کوئی ایسی تصویر ہو کہ جس سے میں ان اوصاف کو ان شمائل کو ملالوں تطبیق کرلوں کہ جو میں ہماری کتابوں میں لوگ اس کو لے کر خانہِ حسین ابن علی پہ آئے آقا حسین نے جب اس کا سوال دریافت کیا استفسار معلوم کیا اور اس نے بیان کیا کہ ہم تو نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سر پہ رسول کا امام آ رہا رسول کی قبع پنہائی رسول کی ردہ پنہائی ظلفِ آراستہ کی اور لے کر اس کے سامنے آ گئے اس نے سرابائے حضرتِ علی اکبر کو دیکھا کتاب میں اشمائلِ پیغمبر کو پڑھا ایک ایک چیز ملاتا چلا گیا اور اس کے بعد کہا وہ مشرف بے اسلام ہوا لیکن اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا آقا حسین کا روحِ مبارک آنسوں سے تر ہے ریشِ مبارک سے آنسوں قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے آنکھوں سے آنسوں اُبل رہا ہے اس نے کہا میں نے آپ کو بہت زحمت دے دی بہت تکلیف پہنچا دی میں تو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا عظیم اور عزیز بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ جو شبیحِ پیغمبر ہے امام نے فرمایا کہ یہ بتا اگر ایسا کوئی بیٹا تیرے پاس ہوتا تو تو اس کی حفاظت کس طرح کرتا کہا میں حفاظت کس طرح کرتا میں اس طرح سات پردوں میں محفوظ رکھتا کہ کسی کی نظر نہ پڑھنے پائے کسی کی نظرِ بد نہ کھا جائے امام گریہ فرماتے رہے کہا آپ کو واسطہ ہے آپ کے جد کا آپ کو واسطہ ہے خدا کا یہ بتائیے تو صحیح اس قدر گریہ کیوں فرما رہے ہیں کہا تمہیں نہیں معلوم میرا یہی بیٹا ہوگا اور کربلا کے مند میں اس کے سینے پہ نیزے سے ورک آپ تڑپ گئے گریہ کر رہے ہیں مجھ سے ایک جملہ سن لیجئے اور بس آخری جملہ ایک معتبر محقق نے یہ لکھا ہے کہ کربلا میں چند ایسے شہید تھے جن کو شہید کرنے کے بعد دشوانوں نے صرف سر قلم نہیں کیا ان کے جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ان شہادہ میں جن کے جسم کو دشوانوں نے خود ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے ان میں ایک شبیح پیغمبر علی اکبر ہے جزاکم اللہ خیر الجزا اب ہم لوگ مقام مسائب میں شبیحیں لے کر آ رہے ہیں مقام مسائب میں کچھ جذبات نگاری کرتے ہیں نا شعرہ بھی خطابابی میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ گیارہ محرم کو جب سید سجاد پوری تاریخ لکھی کہاں گئی مورخین اہلِ بیت کے وفادار کب تھے جو جزیات لکھتے جزیات لکھنے والے مورخین کون تھے کہاں تھے جو ہم سے کہا جاتا ہے تم پڑھتے ہو کہاں سے پڑھتے ہو ہمارے گھر کا حادثہ ہے ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہوا اور واقعے کی زبان بتاتی ہے کہ کیا کیا ہوا گیارہ محرم کو جب سید سجاد چلے ہیں باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا دیکھ کر سید سجاد امام تھے امام تھے اس وقت مگر کیا طبیعت منقلب ہو گئی میں پوچھتا ہوں اکبر کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھ کر ارے لیلہ اور سینب کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی اسی لیے زبانوں پر تھا وَا مُحَمَّدَا وَا عَلِيَّا وَا حَسَنَا وَا حُسْنَا حَسْنَا وَا حَسَنَا ۓ right here حَسْنَا وَاعِدَا于یا ۓ right-tne Tiksila ملحبا موسیقی 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 موسیقی